السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروچ شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعا ہے آپ نیچے کومنٹ میں اپنی دعا بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ کل جمعہ ہے تو ہم استعمائی دعا کریں گے تو آپ کی جو بھی دعا ہے وہ آپ کی استعمائی دعا میں شامل کی جائے گی جزا کرنا جب آپ اللہ سے دن رات یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ شخص جو میرے دل میں ہے اسے ہمیشہ کیلئے میرے نصیب میں لکھتے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے میرے نصیب میں کر دے کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کیلئے بہت تڑکتا ہے اتنا کہ اس کیلئے سبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کیلئے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے خبولیت کیلئے افضل ہو اور آپ کی آنکھیں اپنے مانگی گئی دعا کے خبول ہونے کی انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لئے دعا کر سکو اور وہ تمہارے خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے کسی کو پسند کرنا اور پھر اس کو اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی دلیل ہے من پسند شخص سے وہ شخص بہتر ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لئے چن رکھا ہے حضرت علی نے فرمایا کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو محبت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے ہمارا تو مذہب ہی ہے محبت بلا کیسے اس کے خلاف یہ ہو سکتا ہے محبت ہو گئی ہے کوئی غلط بات نہیں ہے اللہ پر چھوڑ دیجی اللہ سے دعا کیجی اللہ اس کو آپ کے لئے بہتر بنا دے گا جس سے محبت ہوئی ہے اس کی دل میں بھی آپ کے لئے محبت ڈال دے گا وہ دل بدلنے پر خادر ہے لیکن خدارہ محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرامت کیجی اس کی توہین مت کیجی ورنہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ آپ کو زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دے گی محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بن کر دکھائیں پھر اللہ بھی محبت کرنے والوں کے لئے نکاح کی راستے آسان کر دے گا یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے خریب ہو جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ پھر تمہیں تمہاری منپسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے اور پھر جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کو جس نام محرم سے محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا تو خدا کی رضا کے خاطر پیچھے ہٹ جائے تاکہ خیامت کے دن جب رب آپ سے پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میرے خاطر کون سے اپنی منپسند چیز خربان کی ہے تو ہمارا دامن خالی نہ ہو کہ اپنی رب کے خاطر ہم نے اپنی محبت کے خربانی دی ہے سنو ایک دن آئے گا ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا ہے اس کو بہترین بنا کے واپس دیا جائے گا ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گی اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو خوبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا ایک دن آئے گا تمہاری ہر شف کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا ایک دن آئے گا تمہاری دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا ایک دن آئے گا کہ وہ ایسے نوازے گا کہ جھولی بھر دی جائے گی ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد سبر کا صلاح لکھ دیا جائے گا ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا بڑی اور خیمتی دعائیں بہت انتظار کے بعد خوبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا جو چیز مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو کتنی محنت کرتے ہو جس چیز کو تم جتنا چاہوگے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے دے گا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے تو اگر تم کوئی چیز پانا جاتے ہو اس کے لیے تم تحجد میں دعائیں مانگ رہے ہو تسبیح کر رہے ہو انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے تب اللہ پاک موجزے کرتے ہیں دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ جب آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا کام کامیاب ہو گیا تو دو نفل میں تیرے حضور شکرانے کے ادا کروں گا تو فرض کریں اگر وہ کام آپ کا نہیں ہوا تو دو نفل شکرانے کی نا ادا کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی چار نفل شکرانے کی ادا کریں وہ اس لیے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا اللہ نے آپ کے لیے اس سے اچھا کام سوچ رکھا ہے کیونکہ اللہ کی ہر فیصلے اور کام میں آپ ہی کی بہتری اور خیر ہے آپ صبر کریں اور دعا کرتی رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کے توقعات سے بڑھ کر بہترین خیر آپ کو ادا فرمائے گا انشاءاللہ جن سے آپ بہترین محبت کرتے ہیں دیکھو دیکھو زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کے شدید خواہش کرے گا اور بہت بار ایسا ہوگا جو خواہش تم سے دور چلی جائے گی تب اس مقام پہ تمہاری بیبسی کا گوا تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا دل دردر سے پھڑ جائے گا آسو بھی چھلکیں گے مگر اس مقام پہ مایوس مت ہونا اس ذات پہ یقین رکھنا کہ وہ تمہارا وارث ہے وہ درد مراہت کا سامان کرے گا اور ضرور کرے گا وہ انجانے رشتوں سے تمہیں منزل دکھائے گا مگر تب تک فقط تب تک اپنے دل کو اس بات پہ رازے کر لو کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی ہمارے دل میں کسی دوسری کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں اکثر وہ ہماری دل کو اتنا کیوں اچھا لگتا ہے تو مولا علی نے فرمایا اللہ تعالی نے دنیا خائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھی جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے اصل میں روحوں کے ملنے سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے بے شک نکاح اسی سے ہوتا ہے جس کا نام اللہ تعالی نے لوہے محفوظ میں ہمارے لئے لکھا ہوتا ہے میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا ہے جو نہیں ملا اس پر شکوا کرنا چھوڑ دیا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے اس خوف سے میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات چور ہو جائے مگر میں گن نہ سکوں اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذات کمزور پر جائے مگر میں حساب نہ کر سکوں پہلی میں بہت شکوا کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں یہ دکھ درد میرے نصیب میں ہی کیوں لکھی گئے مجھے لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ دعائیں خبول نہیں ہوتی جو میں مانگتی ہوں مجھے عطا نہیں کیا جاتا جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آنسو بھاتی ہوں ہر بار گلا کر کے ناشکری کرتی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر میں شکوے کرتی تھی جو میں دعاوں میں مانگتی تھی ان کو خود سے اور دور جاتے دیکھا اور پھر مجھے اس کی مسئلہت سمجھانی تھی ہر وہ چیز جو مجھ سے دور کر دی گئی تھی کچھ ہی وقت میں مجھے دکھایا گیا کہ وہ میری حق میں بہتر نہیں تھی مگر مجھے صبر آنے میں بہت وقت لگا اور وہ رات نیند سے خالی گزاری میں نے اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی میں نے اپنا غم اپنے اور اپنے رب کی درمیان رکھا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی جب میں خاموشی سے عشق بھا سکوں جب اپنے رب سے باتیں کروں پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی ہر بات اپنے رب سے کہہ کر پر سکون ہو جاتی تھی میرے درد میں میں نے ہمیشہ اس کو اپنے خریب پایا اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے اپنے خریب کا رہا ہے میں تب اسے پکارتے ہوئے اسے اپنے دل میں موجود محسوس کرتی پھر میں نے اس کی محبت میں اپنا آپ کھو دیا اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا اور پھر مجھے ایسا سکون ملا کہ اس سے بات کیے بغیر دل اب بیچین رہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے بس اس کا ساتھ ہی ملی لی کافی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو انتہان ہوتی ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے ثابت قدمی ایسے صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے مشکل کا انعام آسانی ہے اور آسانی کے بعد ایک اور انتہان آتا ہے اور اس طرح زندگی آگے پڑھتی ہے مشکلات اور آسانی دراصل زندگی کی دو طرزی ہیں جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسان سمجھتا ہے ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے جو اصول ان دونوں طرزوں سے آزاد کرتا ہے ہر شیئے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغیت ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے شکر کرنے سے آدمی سبر سیکھتا ہے اور سبر اس سارو خربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ذکر شکر اور سبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبھات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ کوئی ایک نماز اپنی زندگی میں ایسی ادا کروں کہ میں جیسے ہی جائے نماز پر جاؤں پہلا خدم رکھتے ہی میرا دل اپنی بیبستیوں پر رونا شروع کر دے الحمدللہ سے لے کر سلام پھیرنی تک میں سسکیوں سے رو دوں پھر نماز کے بعد جیسے ہی دعا کیلئے ہاتھ اٹھاؤں تو بس اتنا کہوں اے اللہ پاک آپ میری دل کا ہار سب سے بہتر طور پر جانتے ہیں مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کے بندوں سے بھی زیادہ پھر نمازی تک